سلام علیکم بات کرو انڈیا والے ہاں جناب اسلام علیکم سلام علیکم کون ہے میرے ساتھ بھائی میں علی حیدر اکرار میرا نیا نام ہے میں اب مسلمان ہوں اور میرا نیا نام ہے علی حیدر اکرار اس طرح آپ سے بات کرنے کے لیے علی حیدر اکرار میرا نیو نیم ہے جو مسلم نیم ہے نا میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں میرا پرانا نام تھا میں پہلے سکھ تھا سردار سندر شنگ لال تھا میرا نام پنجابی آنڈی ہے پنجابی آنڈی ہے پنجابی آنڈی ہے پنجابی آنڈی ہے ٹھیک ٹھیک پنجابی آنڈی ہے کوئی پرابلم نہیں سر میں تارنا گال کرنوں آسف دو مہینے ہوگی مینو چھے مہینے ہوگی یا کرو باروں فارغ ہوگیا میں لہذا رنہ پیام ہوں میری آٹھ سو اکڑ زمین سیڑی میرے حصہ چھوڑی ہمیں چھاڑ دیتی ہے آٹھ سو اکڑ آنڈی میرے حصہ چھے آٹھ سو اکڑ زمین جی جی رنجید سنگ رائے نام سنے ہوئے گا میرے پیتا جی سنگے انہوں نے میرے بیدخل کرتا کروں میں بیدخل ہو کے اپنا آدلہ دا رہ رہی ہے میں کالری پڑھا رہی ہے ماہ پروفیسر رہی تھے پنجاب جی آچھا آچھا تسی مہاراج رنجید سنگ نسل توں ہاں جی ہاں جی ہاں جی آچھا آنڈ میں تنو سر اللہ یاری صاحب تسی پہلے پانچ منٹ میری پوری گل سننی ہے اس تو بعد ایک کوئی سوال پچھنا ہوا تو اسی ہوتا میں جواب دیتے ہیں آنڈ لوکانتے آستے تسی اردو اچھ گل کرو تاکہ ساری لوگان کوئی گل نہیں ہاں اردو میں بات کرتے ہیں آپ سے تو میں آپ سے پانچ منٹ کے لیے سر آپ سے بات کرنا ہی میرے لیے بڑی بڑی فقر کی بات ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے اتنی بڑی فقر کی بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بات ہو رہی ہے میری اچھا ہوا ایسے کہ زندگی کے اندر میں نے جب کالج میں پڑھانا شروع کیا نا میں پروفیسر ہوں کالج کے اندر انگلیش کا اچھا تو پڑھانا شروع کیا تو ریسرچ کی میں نے ہر چیز کی تو مجھے جب لگا کہ یہ میں نے دیکھا پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب ہے تو مسلم مذہب ہے جب مسلم مذہب میں آیا پھر یہاں آکے دیکھا کہ یہ مسلمان جو ہے یہ خود بہت بڑے بغیرت ہیں کیسے بغیرت ہیں یار ان کو یہ نہیں پتا کہ اہلِ بیعت کیا ہے نبی کا گرانہ کیا ہے ان کو چھوڑ کر یہ لگے ہیں دوسروں کے پیچھے عمری دین کو پکڑا ہوا ہے ابو بکر کے دین کو پکڑا ہوا ان کو بغیرتوں کو اکل یہ تمیز نہیں یہ نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں جن کے واسطے دنیا ہے جن کے لئے سب کچھ ہے جن کے بغیر ہم جنر کیا کہیں کچھ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ان کو چھوڑ کے ہم کہاں پہ جا رہے ہیں مجھے تو سب سے بڑا دچکہ یہ لگا سب سے بڑا دچکہ جب میں آیا میں نے پھر پوری ریسرچ کر کے نا چھے سال ہو گئے سر مجھے ریسرچ کرتے ہوئے سب بات کا ریسرچ کر کے آخر میں نتیجہ یہ نکالا کہ بارہ امام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گرانہ ہے ان کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں ہے کچھ بھی کر لو کامیابی نہیں ہے مجھے اس سمجھ میں یہ نہیں آتی ان کی اکل پہ پڑھ دے کیوں پڑے ہیں یار ان کو پڑے مجھ سے ذرا دین کے بارے میں جانتے ہیں مجھے تو پتا نہیں میں تو چلو ابھی نیا نیا آیا نا ان کو تو پتا ہونے کے باوجود بھی یہ اکل پہ ان کے پڑھ دے کیسے پڑے ہوئے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا چلتا کیا حق کیا ہے اور کیا حق نہیں ہے بالکل صحیح فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں جب میں مسلمان ہوا نا مسلمان ہوا سر مسلمان ہوا تو یہاں پہ تھے لوگ تھے کچھ ایسے سب کے پھر میں نے کہا مسلمان ہو تو گیا پھر کے ہی بڑے بڑے ہوئے ہیں کوئی سنی ہے کوئی دیو بندی ہے کوئی کچھ ہے پتہ نہیں کیا کچھ بنا ہوا ہے پھر سب کے اندر میں نے جائزہ لیا وہ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ بھی گیا چالیس دن لگا کے آیا وہاں پہ بھی دکھے کھا کے آیا سب کچھ دیکھنے کے بعد جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی کی مولا علیہ السلام کی علی مولا علیہ السلام کی لانت ہے صوفی کے اوپر جو گھر بار چھوڑ کے اپنے حقوق البار کو چھوڑ کے دوسرے اللہ کو راضی کرنے کیا کون سے اللہ کو راضی کرے گا پہلے گھر والوں کو تو راضی کر لے جو تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں وہ لوگوں کے بانڈے مانجنے شروع کر دیں کیا برتل مانجنے پتہ نہیں یار لوگوں کی کیسے بے وکوف لوگ ہیں یہ پاکستان کے میں نے دیکھے وہ مولوی سنیں لانتھن کی ازار کے اوپر موادر چوڑ سالے بغیر سوری میں گالی میرے موہ سے نکر رہی میرے سے برداشت نہیں ہو رہا میرے اندر جو جذبات ہیں میرے جذبات کو سمجھنے کوشی کریں میرے گھر میں جب یہ پتہ چلا میرے گھر میں پتہ چلا میں حق کے انصاف پہ مولا علیہ السلام کا ایک میں نے سنا تھا کہ حق پہ چلنا ایسے ہے جیسے انگاروں پہ چلنا ہے اور سب سے پہلے دشمن تمہارے گھر والے بن جائیں گے جب حق پہ چلو گے میں ہوں حق انصاف والا میرے گھر کا آدمی گلت ہے میں اس کی گردن اتار دوں گا یہ گلت ہے جو گلت ہے وہ گلت ہے صحیح اگلی بات یہ جب پتہ چلا تو میں اپنے سر مجھے گھر سے بے دخل کر دیا میں نے کہا نو پرابلم دنیا میں کچھ نہ ملے نہ ملے آخرت میں بس ان کی محبت مل گئی ہے مولا علیہ السلام کی اہل بیعت کی محبت مل گئی ہے مجھے کچھ بھی چاہیے مجھے انگاروں پہ بھی سنا پڑے میں سو جاؤں گا یہ تو مسلمان نام کے بنے ہوئے ہیں ان کو تو پتہ ان کسی چیز کا ان بغیر تو یہ نہیں پتہ کہ موسن علیہ السلام کیسے شہید ہوئے ان کو یہ نہیں پتہ کہ حضر بی بی فادمہ پہ کیا ظلم ہوا ان کو یہ نہیں پتہ یہ اندے ہیں یہ پاگل کے بچے ہیں ان کا دماغ نہیں کام کرتا ان کو دین کا کیا پتہ یہ کون سے دین کو لے کر پھر رہے ہیں یہ ماہویا کو لے کر پھر رہے ہیں اور اس کو جزید کو لے کر میں نے پاکستان کا ایک مول بھی پتہ نہیں کیا نام ہے علیہ السلام کیا پتہ نہیں کشمیری کیا ہے وہ کہتا جی ماہویا کے ساتھ ہی میں اٹھوں لانہ تیری زندگی ایک اوپر بغیر کے بچے تیری وجہ سے کتنے لوگ کافر ہو گئے اور تیرے عقیدے پر چڑھ رہے ہیں لوگ بے وکوف تجھے یہ نہیں پتا کہ تیری عمر کتنی ہے دین کا تُنہیں اتنا مطالعہ کی ہے تجھے حق کا نہیں پتا ماشیل یار میں حران ہوں ان کی سوچوں کے اوپر یار میں لاندھ بھی تو ان کمینوں کے اوپر اور خدا کی قسم میرے سامنے ہی آجیں میں ان کی گردنیں اتار دوں پکڑ کے میں ایسے دماغ کا انسان ہوں مجھے نفرت ان لوگوں سے یار یہ کیسا تھی نہیں یہ کوئی شرم ہی نہیں آتی آپ انڈین پنجاب میں رہتے ہیں تو ان مولیوں سے آپ کا واسطہ کمی پڑتا ہے یہ بہت میرا سر میں نے سب سنا ان کو میں نے سر ان کو سنا میں نے سب سنا میں نے چھ سال ہو گئے مجھے کھپتے ہوئے چھ مہینے پہلے میں تو ہوا نا ابھی مسلم تو ہونے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اصل کیا چیز ہے حق اہلِ بیعت حق بس کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر اہلِ بیعت بس حق ہے ان کو پکریں گے تو کامیابی ہے اللہ نے آپ کو ہدایت دیا ہے اللہ نے آپ کو جو سروت دیا ہے جو سرمایہ دیا ہے یہ دنیا کے کسی بھی آٹھ سو اکر تو کیا دس لاکھ اکر سے بھی اس کا کوئی کمپیریسن نہیں ہے ہماری دعائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے آپ کے گھر والوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صحت طول عمر دے اور انشاءاللہ آپ کے جو رشتدار ہیں انشاءاللہ آپ کی وجہ سے اور آپ کی مثال کو دیکھ کر وہ بھی انشاءاللہ اسلام کی طرف ایمان کی طرف راغب ہوں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں جس طرح محبت اہل بیت علیہ السلام سے نوازہ ہے اور وہ نور عطا کیا انشاءاللہ آخرت میں ہماری دعا ہے کہ آپ انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمیت آہرین علیہ السلام اہل بیت آہرین علیہ السلام کی صحبت میں محشور ہوں بہت مہرمانی آپ کی بائیسہ مسلمان ہیں یار ان کو یہ کس نام کے مسلمان ہیں مجھے بہت دکھ ہے یار اس بات پہ میں نے مجھے بیماری لگ گئی تھی مجھے ایک بیماری لگ گئی تھی تو مجھے پتا چلا میں نماز پہلے وہ ہاتھ بان کے جیسے وہ پڑھتے ہیں جیسے دوسرے ویسے پڑھنے کری میں لیکن میں نے ہاتھ چھوڑ کے مولا علیہ السلام کے جو حق ہے جو حق کی نماز ہے وہ پڑھنے شروع کی میں نے جھک کرنا اہلِ بیر کا واسطہ خدا کو دے کے میں نے کہا میرے مولا اہلِ بیر کا واسطہ تینوں میرے مشکلے حسان کر دے جی بالکل خدا کی قسم میرے دنسل سے بماریاں نکل گئیں میرا سب کچھ میں اتنا سکون کے اندر ہوں اگر مجھے ان اہلِ بیر کے نام پہ میری گردن کو اتار دے میں اتارنے کے لئے تیار ہوں لیکن میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اب چاہے مرنا پڑ جائے مجھے سب کچھ دنیا میری سب کچھ لٹ جائے مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے یہ ہی ہے میرے سر دو سوال ہیں آپ سے اس لئے میں نے آپ کو کال کی ہے صرف دو سوال میرے دو سوال ہیں پہلا سوال ہیں بتاہیم پہلا سوال ہیں میرا یہ ہے یہ جو پتہ کیا ایک دل میں تجسس ہے لیکن جواب نہیں مل رہا کہیں سے دھونڈ دھونڈ کے میں تو مر گیا مجھے جواب نہیں مل رہے ایک سوال میرا یہ تھا مجھے آپ نے مقتصر بس جواب دینا ہے آپ نے جو باہر مو سے نکالنی ہے میرے لئے وہ حق ہے مجھے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے بس آن آکے میں آپ نے جواب دینا ہے میں آپ کا ٹائم بھی نہیں زیادہ لیتا یہ ہے مولا علیہ السلام نے جن پر لانت کی ہے یہ جو صوفی ہیں کن قسم کے صوفیوں پر لانت کی ہے ایک تو یہاں پہ کئی دربار بنا کر بیٹھیں کئی کچھ ہیں ابھی کیسے جائزہ لیں گے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے ان کا جائزہ ان کے عقیدے کو دے کر لیا جائے گا کہ وہ کیا اہلِ بیعت کو ماننے والے تھے یا دوسرے مولویوں کے تھے یہ دے کر میں جائزہ لوں یا کچھ اور کوئی طریقہ ہے اس کا اچھا دوسرا سوال کیا دوسرا سوال میرا یہ ہے جہاں پہ جاتا ہوں یار اتنے تنے بڑے لوگوں سے دین سیکھنے کے لیے نا مکمل پتہ نہیں ہے ابھی نماز سکھی ہے ہر چیز سکھی ہے آستہ آستہ آجے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ شرک جو ہے وہ کہتے ہیں شرک کی معافی نہیں ہے خدا کبھی معاف نہیں کر گا میں مانتا ہوں شرک کو ٹھیک ہے کہ خدا کو مبود ماننا اس کے سوا کسی کو بھی نہیں ماننا عبادت کے لائے اگر میں مولا علیہ السلام سے مدد مانگتا ہوں تو وہ مدد میں یہ مانگتا ہوں سمجھ کے کہ ان کو اللہ نے اطا کیا ہے ان کو اللہ نے اطا کیا ہے اور وہ زندہ ہیں زندہ لوگ جو ہیں وہ تو شہیر ہیں شہیر تو زندہ ہیں تو جتنے امام بھی ہیں سب شہیر ہوئے ہیں وہ زندہ ہیں زندہ سے میں مدد مانگ سکتا ہوں لیکن میرا عقیدہ یہی ہے کہ خدا کی ذات کے لائے عبادت کے لائے تو کوئی بھی نہیں ہے ابھی زندہ لوگ جو میرے کوئی دوست ہیں میں فون پیٹ بات کرتا ہوں وہ کہیں بیٹھا ہے وہ دلی میں بیٹھا ہے اس کو میں بولتا ہوں یار مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے یہ تو میں مدد اس لئے مانگ رہا اس کو کوئی عبادت سمیں کے نہیں مانگ رہا اس سے مدد مانگ رہا ہوں اس لئے کہ وہ مجھ سے اچھا ہے یا اس کے پاس پاور ہے مجھے دینے کے لئے یا وہ مسال کے طور پر مجھے دس سدار قیز ہو سمجھیا بھائی سب سمجھیا سمجھیا دونوں سمجھ گئے آپ آن لائن سن لیں ٹھیک ہے نا آن لائن سن لیں تینکیو میرے بھائی جی آن لائن سن لیں جواب خدا حافظ آپ میں آپ کے دعا کو ہوں خدا حافظ بہت مہربانی آپ کی اللہ تعالی آپ کو عزت دے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بالکل سچ ہے احادیث میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاة والسلام نے اہل تصوف کو لعنت کیا ہے اب تصوف کے بہت سارے فرقے ہیں بہت سارے فرقے ہیں اس میں سے کس فرقے کی بات ہے اور یہ سب فرقے کی بات ہو رہی ہے صوفی چاہے شیعہ ہو ظاہران یا چاہے غیر شیعہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا صوفی صوفی ہوتا ہے لیکن لازمی بات ہے کہ صوفیوں کی جو دشمنی ہے مذہب حقق کے ساتھ اتنی نہیں جتنی نواسب کی ہے یہ ایک پیمانے پہ نہیں ہے ان کا انحراف ایک گروہ ہے جن کی دشمنی ہے اہل بیت طاہرین علیہم السلام ایک دوسرا گروہ ہے جو منحرف ہیں لیکن وہ اتنی دشمنی نہیں کرتے وہ آپ کو اہل بیت علیہم السلام سے دور نکالیں گے شریعت سے نکالیں گے لیکن وہ اہل بیت علیہم السلام کے سامنے کھل کر دشمنی نہیں کرتے تو صوفیہ کو سب کو لعنت فرمایا اہل بیت علیہم السلام میں اس میں کسی قسم کی تمییز نہیں ہے کہ افریق ہو کہ یہ صوفی ملعون ہے یہ صوفی ملعون نہیں ہے بہت سارے صوفیہ ہیں جو بظاہر شیعہ ہیں وہ سب کے سب اگر یہ ثابت ہو اگر یہ ثابت نہیں ہے کہ کوئی شخص صوفی ہے صوفیوں کا اپنا طریقے کار ہوتا ہے مثلا ان میں سے وہ چلے جو نکالتے ہیں وہ ریاضتیں نکالتے ہیں یہ ایک پہچانیہ ہوتا ہے پھر وحدتی وجود کے قائل ہوتا ہے اور پیری مرشدی کے سسلہ اکار ہوتا ہے ان میں سے جو مشترکات ہیں اور پھر ان میں سے بہت سارے ہوتا ہے جن وغیرہ کے چکر میں بھی ہوتا ہے جو کرامات وغیرہ دکھاتے ہیں وہ اکثر جن وغیرہ کی طریقے سے ہوتا ہے صوفی جو بھی ہو اہل بیت علیہم السلام لے لعنت کیا اور اہل بیت علیہم السلام کے کلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن عبادت اچھی بات ہے آپ ذکر زیادہ پڑھیں لیکن یہ ایک طریقہ صوفی والی عبادت نہیں ہے آپ کسی مرشد سے ذکر لے کے اس کو چالیس دن کے لیے اتنے ارتبے کے لیے پڑھیں یہ سب بدعتیں ہیں دین میں اہل بیت علیہم السلام کی مذہب میں مرشد صرف اہل بیت علیہم السلام ہے ان کے اہل بیت علیہم السلام کے بعد وہ عالم جو آپ کو صرف اہل بیت علیہ السلام کا کلام بتاتا ہے ان کا کلام ان کی احادیث آپ کو سمجھاتا ہے سکھاتا ہے بس یہی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو صوفیوں کے متعلق یہ ہے لیکن دنیا میں اگر ایسا کوئی آدمی ہے فرض کریں کہ وہ صوفی نہیں تھا لوگ اس کو صوفی کہتے ہیں تو پھر وہ تو لازمی بات ہے یہ ایک بہتان ہے ایک بہتان ہے وہ صوفی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر کوئی ایسا گزرا ہے لیکن اکثر یہ جو آپ کے مزارے ہیں پاکستان انڈیا پاکستان میں یہ لوگ صوفی تھے یا تصوف کے ماننے والے تھے اب بھی ایران میں تصوف بہت عام چیز ہے مثلاً احوزی علمیہ کیوں کہنا احوزی جہلیہ قم میں یا نجف اشرف میں تصوف ایک عام چیز ہے وہاں پڑھایا جاتا ہے پلو کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے شرک کا پوچھا ہے میرے عزیز میرے بھائی شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائیں اس کی عبادت کریں یہ شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں یہ شرک ہے یا دوسرا شرک کیا ہے اللہ کا جو ولی ہے اللہ کی جانب سے جو خلیفہ ہے جو امام ہے اس کے امامت میں کسی اور کو شریک کریں یہ شرک بللہ ہے ہمارے اہل بیت علیہ مصرم کے احادیث میں مکررن اس کو شرک کہا گیا ہے قرآنی آیات میں جس شرک سے منع کیا گیا ہے وہ دونوں شرک ہیں ایک شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ دوسرے کو اپنا معبود بنائیں اس کی عبادت کریں دوسرا شرک یہ ہے یہ ہے کہ جس کو اللہ نے امام بنایا اس کو نہ مانے ایک اور آدمی کو امام مانے یا جس کو اللہ نے امام بنایا اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ دوسرا بھی امام ہے دوسرا بھی اسی جیسا امام ہے یہ بھی شرک ہے شرک بللہ ہے یہ دونوں شرک ہیں لیکن غیر اللہ سے مدد لینا یہ شرک نہیں ہے اس کی نہ کوئی حدیث ہے نہ آیا ہے کچھ بھی نہیں ہے غیر اللہ سے اب تو آپ نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی بات کی ہے میں تو کہتا ہوں کافر ہو کافر صاحب مدد لے لو لوگ اپنے اپنے جانوروں سے مدد لیتے ہیں ٹھیک ہے نا کافر سے مدد لینا مسلمان سے مدد لینا یہ اس میں کوئی کسی کی قسم کا شرک نہیں ہے اور پہر اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے مدد مانگنا اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں اس کی تاقید کی گئی ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے مدد مانگیں مدد مانگیں اور اس کے کچھ احادیث میں نے دکھائیں یہاں پر بھی ہیں کہ آپ امیر المؤمنین علیہ السلام سے مدد مانگیں خود حضرت امام باقر علیہ السلام کو جب بخار ہوتا تھا بدن پر عماری عتید بخار آتا تھا تو وہ حدیث میں کہ وہ اپنے قمیز کو گیلا کرتے تھے اور بلند آواز میں کہتے تھے یا فاطمت الزہرہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند آواز سے پکارتے تھے کہ گلی میں لوگ سنتے تھے اس کے احادیث میں نے یہاں پر دکھائی ہے تو یہ ہے مدد طلب کرنا اور یہ صرف وہابی لوگ وہابی ٹولا اس کو شرک مانتے ہیں دیوبندی بھی جو نا ان باتوں میں ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں دیوبندی جو طبقہ ہے وہ فقہ میں ابو حنیفہ کو مانتے ہیں لیکن عقائد میں کس کے پیروکار ہیں عقائد میں وہ ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں وہ بھی اگر اس کو شرک کہتے ہیں وہ سب مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں سب مسلمان اس بات پر مجتمع ہیں متفق القول ہیں کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ہے اس میں کوئی حرج نہیں کوئی حرمت نہیں